قرآن حکیم قرآن حکیم ہے اب لفظ حکیم کے معنی تو کسی حد تک غالباً کسی تقریر میں میں نے عرض کیے ہیں ہمارے جو اب عوام ہیں ان کے ذہنوں میں حکیم کے بس ایک معنی ہوں گے بمعنی طبیب یہ جو نبز دیکھتے ہیں اور دمائیں دیتے ہیں لیکن لفظ حکیم اس سے کہیں زیادہ عظیم معنی کا حامل ہے بلکہ لفظ حکیم کے معنی اتنے تہدار اتنے وسیع اتنے بلند اور اتنے زیادہ ابعاد رکھتا ہے اتنے زیادہ ڈیمنشنز ہیں اس ایک لفظ حکیم کے معنی کے کہ جو صرف ایک لفظ میں ادا نہیں ہو سکتے ہیں یعنی عربی زبان کے بعض وہ الفاظ جنہیں دوسری کسی زبان میں صرف ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ان میں سے ایک لفظ حکیم بھی ہے اب اسے آپ یوں اندازہ کریں بہت سے کلمات ہیں بہت سے الفاظ ہیں جنہیں آپ ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں مثلاً عربی کا لفظ ہے انا آپ آئی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انا یعنی میں اردو میں میں کہہ لیجے انگریزی میں آئی کہہ لیجے نحنو وی کہہ لیجے انگریزی میں اردو میں ہم کہہ لیجے عرب زمین ارت اس طرف بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کا ترجمہ ایک لفظ میں ممکن ہے وہ بھی ہر جگہ نہیں ہر جگہ ممکن نہیں ہے ان سامنے کی لفظوں کا ترجمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر اصل متن میں یہ لفظ لغوی معنی میں استعمال نہ ہوا ہو بلکہ استعاراتی اور علاماتی معنی میں استعمال ہوا ہو یعنی اگر یعنی اگر جنابِ اقیل امباز جعفری صاحب تشریف فرمائیں ان کا یہ ہنر ہے یہ اس قبیل کے لوگ ہیں جو اچھے خاصے سامنے کے آسان لفظ کو مشکل بنا دیتے ہیں ہنری ہے یہ شاعر عدیب خطیب کیا کرتا ہے سامنے کی لفظیں ہوتی ہیں مگر کچھ ایسی معنویت پیدا کرتا ہے کہ پھر وہ ایک لفظ میں ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے عرض زمین لیکن یہی عرض اگر سورہ جمعہ میں آ جائے اب مشکل ہو جاتی ہے کہ کیسے سمجھائیے یہاں عرض سے کیا مراد ہے عرض یعنی زمین لیکن بعض مقامات پر اس کی تشریح بہت زیادہ فکری سرمایاں چاہتی ہے تشریح کرنے والے کے لیے بھی بہت فکری سرمایاں چاہیے اور جس کے سامنے تشریح کی جا رہی ہے اس کی بھی ذرفیت بہت ہونی چاہیے ہر معنی ہر ظرف میں نہیں سمویا جا سکتا ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی یہ بھی ایک سبب ہے ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جا سکتی یہ بھی ایک سبب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے آیتوں کو متشابہ بنا کے رکھا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد جناب اقبال شاہ صاحب غالباً جگہ فرش پر تلاش کر رہے ہیں ادھر کرسی پہ تشریح فرما ہو جائیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ حبہ صلی اللہ محمد و قادر محمد دارے تکبیر اللہ حبہ دارے رسالہ لا رسول اللہ دارے جری دارے اللہ حبہ بلن سلوات اللہ حبہ صلی اللہ رحمت و قادر محمد تو یہ بات اب تک جو میں نے گزارش کی غالباً اس میں کوئی بڑی مشکل تو نہیں ہوگی کچھ لفظیں ہیں جن کا ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ ممکن ہے کچھ لفظیں ہیں جن کا ایک لفظ میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے اچھا جو عام لفظیں ہیں جن کا ایک لفظی ترجمہ ممکن ہے جب وہ کوئی خلاق مزامین استعاراتی اسلوب میں استعمال کرے تو اس کا ترجمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے چھ جائے کہ وہ کلمہ جو پہلے ہی سے ناقابل ترجمہ ہو وہ اس کی زبان سے ادا ہو جو خلاق مزامین ہے اب جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے ترجمہ میں تہداری کہاں سے آتی ہے عمق کیسے پیدا ہوا اب جو اہل ہیں وہ تو اہل ہیں جو نہیں ان کو بھی ان مثالوں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو بہت سے کلمات عربی زبان میں ایسے ہیں جو دنیا کی کسی دوسری زبان میں ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کیے جا سکتے ان میں سے ایک حکیم بھی ہے اور قرآن حکیم قرآن حکیم ہے قرآن حکیم اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم ہے کہ وہ خود اس کی عبارتیں اس کے کلمات اس کے مضامین حکیم آنا ہے اور اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم ہے کہ وہ حکیم کا کلام ہے یعنی کلام بھی حکیم ہے متکلم بھی حکیم ہے اور جہاں دونوں حکیم ہوں وہاں پھر کیسا حکمتوں کا گہرہ سمندر ہوگا بہرحال اس قرآن حکیم کی یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی سورہ مبارک ملک کی آخری آیت سورہ مبارک ملک یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِير الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبُلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعَمَلًا یہ جو پورا سورہ ہے انتہائی پرشکوح قصیدہ ہے اب جو لوگ ہمارے استعارے سمجھتے ہیں ان کے لئے آسان ہے اس بات کا سمجھنا جو ہماری زبان نہیں سمجھتے انہیں اعتراض کرنے سے پہلے بس ہماری زبان سیکھ لینی چاہیے سورہ مبارک ہے ملک ایک مرسع ایک پرشکوح پرعظمت قصیدہ ہے جس میں تمہید قصیدے کی تشبیب قصیدے کی توحید پر ہے اور اختتام قصیدے کا نعتِ حضرتِ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج ایک اور بلند صلوات پڑھنی دیں یہ موضوع بہت وسیع ہے اور بہت عمیق عقیدے کی پختگی اور درستگی بھی درکار ہے عقل کی بالیدگی بھی درکار ہے اور انسان کے ذوق اور وجدان کی بالیدگی بھی